بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منصوبات میں سے ساتھوں منصوب ہے تمیز تمیز کے بارے میں ہم پہلے مرکب بنائی کے اندر پڑ چکے تھے جہاں رائیت واحد آشرہ کوکبن کی ترقیبیں ہم نے دیکھ لی تھی تو تمیز یہ ہوتا ہے کہ کسی عدد کے اندر کوئی پوشیدگی ہوتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے تمیز آتی ہے وہاں پر مرکب بنائی کے زیمن میں ہم نے تمیز کو سمجھ لیا تھا اور اب انہوں نے منصوبات کے اندر تمیز کو مستقل الگ سے ذکر کر دیا ہے تو تمیز وہ اسم ہے جو عدد کی پوشیدگی کو دور کرے جیسے رائیت آہاد آشرہ میں نے دیکھا گیارہ کو اب گیارہ عدد ہے عدد اس کے اندر پوشیدگی ہے کیا چیز دیکھیں گیارہ کو کا بن تمیز ہے جو بتا رہے کہ ستارے دیکھیں تو تمیز پہلے نمبر پر عدد کی پوشیدگی کے لیے آتی ہے مرکب بنائی کے اندر ہم نے یہ چیز پڑھی تھی اب اس کے دو استعمال مزید یہاں آپ دیکھیں گے یا وزن کی پوشیدگی کو دور کرنے کے لیے آتی ہے جیسے اشترائی تو ریتلن زیتن میں نے خریدا ریتلن ایک ریتل زیتن زیتون کے تھیل کا ریتل ایک پیمان ہے تو ریتلن میں نے ایک ریتل خریدا یہ ایک پیمان ہے اس کے اندر بھی پوشیدگی ہے وزن ہے یہ پوشیدگی ہے کتنا وزن ہے کس چیز کا وزن ہے آگے زیتون کا تھیل کہہ دیا یا تیسری چیز پیمانے کی پوشیدگی کو دور کرے جیسے بے آئے تو کفیز ہیں میں نے دو کفیز خریدے بیچے سوری کفیز یہ بھی ایک پیمانہ ہوتا ہے کس چیز کے کفیز بیچے برن گندم کے جیسے ہم کہیں میں نے دو کلو بیچا پوشیدگی ہے اس پوشیدگی کو دور کرنے کے لیے آگے تمیز آئے گی اگر آپ ایک اور لحاظ سے دیکھیں تو ان کے اندر بھی نہ ایک طرح کی گنتی پائی جاتی ہے دیکھیں ریتلن میں نے خریدا ایک ریتل کس چیز کا زیتن اس کے اندر بھی ایک طرح کا عدد آ جاتا ہے میں نے ریتل خریدا کس چیز کا ریتل پوشیدگی ہے عدد والا ہی ایک طرح کا مفہوم آ جاتا ہے میں نے بیچے دو کفیز دو کلو کس چیز کا دو کلو تو یہ عدد سا آ جاتا ہے اس کے اندر بھی تو اس کے اندر پوشیدگی آتی ہے جو آگے تمیز آ کر کے اس کو ختم کر دیتی ہے ترقیب میں اسی طریقے سے یا نیچے لکھی ہیں تین جملوں کی رأیتو فیل آہد آشرا ممیز کوکبن تمیز ممیز تمیز مل کر مفہول بھی ہی ہوا فیل اپنے فائل اور مفہول بھی ہی سے مل کر جملہ فعلیہ اشترائیتو علی اشترائیتو ریتلن زیتن کی ترقیب ریتلن ممیز زیتن تمیز ممیز تمیز مل کر مفہول بھی بیعیتو فیل با فائل کفی زینی ممیز برن تمیز ممیز تمیز مل کر مفہول بھی آگے ہے آٹھوے نمبر پر منصوب انہ اور اس کے آخاوات کا اسم تو انہ جو حروف مشبہ بالفعل ہیں یہ ہم پڑھ چکے ہیں وہاں ہم نے اس کا اسم اور خبر دونوں پڑھ لیا تھا پہلے اس کا ذکر مرفوعات کے اندر آیا تھا کیونکہ اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے یہاں پہ اس کو ذکر کر دیا کہ اس کا اسم منصوب ہوتا ہے ماولا کی خبر وہ بھی منصوب ہوتی ہے یہ بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں مرفوعات کے زمن میں کہ ان کا اسم مرفوع ہوتا ہے وہاں ہم نے پھر اس کی تفصیل پڑھ لی تھی رب زیدنی علما وہاں ہوتا ہے موسیقی